بسم اللہ الرحمن الرحیم مرک سال اور مرکار کی کمپیریزن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کا پہلا پارٹ ہو چکا ہے مرک سال اور مرکار مرکیوریس گروپ کی ریمیڈیز ہیں انہیں گرکیوریس گروپ سے طلب رکھتی ہیں دونوں مرکری ہیں ان کا کیا کمپیریزن ہے اور کیا ڈیفرنسییشن ہے اسی کو ہم ڈسکس کر رہے تھے اس میں ہم نے ایٹمالوجی کو ڈسکس کیا پارٹ وان میں یہ لفظ مرکری کہاں سے آیا اس کا سنبل کیا ہے اس کو ہیڈر آگیرم کیوں کہتے ہیں پھر ہم نے ان دونوں کے کیمیکل فرمولاز کو دیکھا ہم نے ڈسکس کیا اس کے سیننانوانز کو اس کے سینٹیفیٹ نیمز کو ان کی سورس کو ان دونوں کے کیمیکل فرمولاز ان دونوں کے اکرینسز کو اس کے بعد ہم ہمیوپیٹھک انٹرڈکشن کو ڈسکس کر رہے تھے دونوں کو ہنیمین نے پروف کیا مرکسال کو ڈاکٹر ساتھ کینٹسکائن ہرنگ نے بھی کام کیا ان کا تھرمل ریلیشنسٹ کیا ہے ان جونوں کا میازومیٹک بیگراؤن جونوں کا سفلس ہے لیکن مرکسال is the leading سفلسک ریمیڈی temperament ڈیچیسز کو ہم نے ڈسکس کیا دوریشن آف ایکشن مرکسال is very very short acting اور مرک اور میڈیم ایکٹنگ ہے فرمائکو ڈینامکس کہاں کہاں پر ان کا ایکشن ہوتا ہے پریپریشنز دونوں کو ٹریچوریشنز کے قریرے پریپیر کرتے ہیں اگر پوتنسیز جاتی ہیں دونوں کے فیزیالوجیکل ایکشن کو دیکھا بسکلی مرک اور is more intense intensified مرکیوریل ایکشن مرکسال کا ایکشن اگر انٹینس ہو جائے اس کی شدت بڑھ جائے تو وہ مرک اور بن جاتی ہے کروسیو ڈی 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 ڈو پھر ہم اس کی کلیورٹ سمپنس کو ڈسکس کر رہے تھے کہ مرک سال میں بھی ڈیریہ ہوگا اور مرک کار میں بھی ڈیریہ ہوگا مرک کار میں کمپیوریٹیو لی ڈیس سینٹری بلیڈی سٹول زیادہ ہوتا ہے مرک سال میں بھی ہو سکتا ہے لیکن مرک کار میں ساتھ پینیسمس بہت زیادہ ہوگی یعنی ڈیکٹم کے اندر پینس انٹسکائنس کے اندر پینس کریپس کریپس زیادہ پڑتے ہیں اور سکون کم پاس ہوتا ہے مریض کو سکون یا یورین پاس کرنے کے بعد بھی ریلیف نہیں لکھتا مرک مرک سال میں بھی بلیڈ آتا ہے لیکن کمپیوریٹیو لی مرک کار کی لسپ جوڑا کم ہوتا ہے دوسری کی نوٹ پرسپیریشن کی ہے سویٹنگ کی ہے سویٹنگ دونوں میں ہوتی ہے لیکن مرک سال کے مریض کو سویٹنگ کے بعد ریلیف نہیں ملتا مرک کار کے مریض کو یورین اور سکون پاس کرنے کے بعد زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے جب وہ یورین یا سکون پاس کر لیتا ہے تو اس کو زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے تھرست کی اگر ہم بات کریں گریٹ تھرست ویڈ مویس ماؤت مرک سال میں جو کہ ہائپر سالویشن ہوتی ہے ہمیں جیسے پتا ہے کہ سنیوری کلینز ہائپر ایکٹیو ہو چکے ہوتے ہیں سنیور لعبی دہان زیادہ بن رہا مرک سال کی پیش ہے کہ ان کا مو تر ہوگا بریونیا کا مو بہت زیادہ خوشک ہوتا ہے ڈرائی نیس ہوگی اس کے مو میں مویسکنیس ہوگی لیکن پھر بھی قیاس ہوگی پھر بھی قیاس ہوگی دوسرا اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ سویٹش ٹیسٹ ٹیسٹ جبکہ مو کور میں سالویشن بھی ہوگی پیوریا بھی ہوگا ٹیسٹ اس کا سالٹی اور بٹر ہوگا مرک کور کے مریض کا پیسٹ سالٹی اور بٹر ہوگا جبکہ مو سال کے مریض کا ٹیسٹ سویٹش میٹیلک میٹیلک پیسٹ کیونکہ یہ ہے ہی میٹیل اس کے بعد لیڈنگ سمٹمز کچھ رہنم آلامات ہوتی ہیں ہر میڈیسنز کی جو ہمیں اس کو پرسکرائب کرنے تک ہماری رہنم آئی کرتی ہیں مرک سال میں ویک میموری سلو ان آنسرین پویسٹنز لاؤس آف گل پاور آنسر پویسٹن میں سلو ہوگا مریز مرک اور اس سے بھی زیادہ انٹینسفائی ہو جائے گا سوچ میں مشکلات پیش رہیں گی بولنے میں جبکہ مرک سال کی پھوری سی جاداشت کمزور ہوگی پویسٹن آنسر کرے گا لیکن سلو کرے گا مرک اور اس سے زیادہ شدت کے ساتھ ہے اس میں بولنے میں بھی مرک سال کے پیشنٹ کو بھی سوٹھ روٹ ہوتا ہے مرک کار کے پیشنٹ کو بھی سوٹھ روٹ ہوتا ہے لیکن مرک سال میں وہ ایسے رکھتا ہے کہ جیسے کوئی چیز اس کی گلے میں اٹکی ہوئی ہے اور وہ کانسٹنٹلی اس کو نگلنے کی کوشش کر رہا ہے کانسٹنٹ ڈیزائر تو سوالو کانسٹنٹ ڈیزائر تو سوالو مرک سال کا مریض لگتار اس کو سوالو کرنے کی کوشش کرے گا جبکہ مرک کار میں ریڈنیس ہوگی سوالن تھریٹ تھروٹ پینفل انٹینسلی انفلیم سوالو اور یوگولہ سوالن ہوگا یوگولہ جو ہے وہ سوجہ ہوا ہوگا اس کے اندر پھر اسی سوالنگ ہوگی اگر ہم سٹومک کی بات کریں تو سٹومک سینسٹیو ٹو ٹچ ہککف اور ریگرجیٹیشن مرک سال کے مریض کا سٹومک سینسٹیو ہوتا ہے اس کو ساتھ ہچکی ہککف اور ریگرجیٹیشن ریگرجیٹیشن کا مطلب ہے کہ سٹومک کی کانٹینٹس اس کے اوپر اسوفیگس اور گلے میں آ رہے ہوتا ہے اس کے سٹومک کے کانٹینٹس ریگرجیٹیٹ ہو کر اوپر آئیں گے جبکہ مرک کار میں گرین بیلیس وومیٹنگ اپیگیسٹرنگ ویری سینسٹیو مرک کار میں بھی وومیٹنگ ہوگی لیکن گرین اور بیلیس وومیٹنگ ہوگی اور اپیگیسٹرنگ بہت زیادہ سینسٹیو ہوگا سٹول کی اگر ہم بات کریں سٹول کی تو مرک سال میں گرینش بلڈی سلینی سٹول پایا جاتا ہے جبکہ مرک کار میں ہارٹ بلڈی سلینی افنسیف سٹول پایا جاتا ہے وہی میں نے کہا اس میں شدت بڑھ جائے گی افنسیونس اس میں بدبو آنا شکل ہو جائے گی کیونکہ انفیکشن مزید بڑھ جاتا ہے مرک کار میں مرک سال کا پیشنٹ نہیں ہوگا ناکس کے ساتھ کمپیرزن ہے لیکن ناکس میں ڈیریا نہیں ہوگا نارمس سٹول ہوگا اس میں ڈیریا ڈیس انٹری بھی ہوگی اور مریض سٹول پاس کرنے کے بعد نیور گیٹ دان فیلنگ نیور گیٹ دان فیلنگ مرک کار میں جیسے میں نے کہا ٹیلیسمس اور کٹنگ پینٹز زیادہ ہوگی مریض کو بہت زیادہ کٹنگ پینٹز مرک سال کا بخار پروفیوز پرسپیریشن ویڈ آوٹ ریلیف مرک سال کے فیور میں مریض کو بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے لیکن سویٹنگ سے اس کو کوئی ریلیس نہیں ملتا سویٹنگ اس کے لیے ریلیس کی طور پر ثابت نہیں ہوتی مرک کار میں سردی زیادہ لگتی ہے خوڑا سا بھی جب وہ ان ایکسپوزد ہوگا تو اس کو سردی زیادہ لگتی ہے اس میں بھی پرسپیریشن زیادہ ہوتی ہے پرسپیریشن دونوں میں زیادہ ہوتی ہے اور مرک سال والے کو کریپنگ چلینس محسوس ہوتی ہے کریپنگ چلینس کیسے جیسے اوپر کوئی تھنڈی چیز رینگ رہی ہے کریپ کر رہی ہے اور مرک کار کے پیشنٹس کو جب ان ایکسپوزد ہوگا تو زیادہ تھنڈ محسوس ہوگی کچھ ایمپورٹنٹ پیٹھولوجیکل فیٹرز ہوتے ہیں جو ہمیں جینے میں رکھنے پڑتے ہیں کرمنالوڈیز پیٹھولوجی دیزیزز تو مرک سال میں کولائٹس زیادہ ہوتا ہے یعنی انفلامیشن آف کولن کولن کی سوزش جس کو آئی بی ڈی انفلامیٹری باوول ڈیزیزز کولن کی سوزش ہوگی انفلامیشن ہوگی لیکن مرک کار میں السریٹیو کولائٹس ہوتا ہے اس میں انفلامیشن کے ساتھ السرز پایا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ بلیڈنگ مرک کار میں زیادہ ہوتی ہے اسٹور کے ساتھ دیسرگیز زیادہ ہوگی کیونکہ مرک سال میں کولائٹس کی حد تک ہے مرک کار میں السریٹیو کولائٹس زیادہ پایا جاتا ہے تو یہ دونوں بہت وقت ہمارے پاس بیرج نوز کنڈیشن آ جاتی ہے مرک سال میں بھی فی میل پرے گرنٹ خاتون میں مارننگ سکنس پائی جائے گی اور پروفیو سیلویشن یعنی خاتون کو صبح و صغیرے مکلی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میرے موہ کے اندر بہت زیادہ لاب دہان سلیوہ بہت زیادہ بن رہا ہے مرکور میں اگلا سٹیج آ جائے گا اس کے ساتھ ساتھ الگیومنیریہ یونین میں الگیومن آنا شروع ہو جاتی ہے یعنی اس سے تھوڑی خطرناک سٹیج ہے اس میں الگیومنیریہ ان ارلی پرگنسی مرک سال میں مارننگ سکنس اور پروفیو سیلویشن ہوگی مرکور میں جورین میں الگیومن بھی آ سکتا ہے پرینن خاتون کا مرک سال اور مرکور کی آئیز میں بھی ایک پیتالوجیکل سمٹم داری ہوتی ہیں مرک سال میں پیرنکیمیٹس کیراتائٹس کیراتائٹس بسیکلی کورنیا کی انر لیئرز کی انفلانیشن کو کہتے ہیں اس میں پیرنکیمیٹس کیراتائٹس اگر کبھی آنکھ کے کورنیا کی انفلانیشن دیگنوز کیس ہمارے پاس آجے تو دکٹر بوریک نے اپنے مٹیرین میں یہ پیتالوجیکل فیچر رکھا ہے پیرنکیمیٹس کیراتائٹس پیرنکیمیٹس کیراتائٹس مرک کور میں پاپٹھالیا نیو نیٹورم نو مولود نیا پیدا ہونے والے بچے کی آنکھوں کی مسائل میں مرک کور کو ہم زیادہ کریں گے نیو نیٹورم میں مرک کور کو اور پیرنکیمیٹس کیراتائٹس میں مرک سال کو یہ یہاں پر آئیز کا انتر کمپیرزن آ جائے گا اسی طریقے سے اگر ہم زیورین میں جائیں تو مرک سال کا زیورین دارک ہوتا ہے سکینٹی بلیڈی الگومینس مرک کور میں بلیڈر میں تینیسمس زیادہ ہوتی ہے پین تینیسمس قسم کیتے ہیں ریکٹم اور بلیڈر میں تینیسمس زیادہ ہوگی سٹیبنگ پین ایکسٹیننگ اپ زیوریترا اور مرک کور کا پین بلیڈر سے زیوریترا تک ٹریول کرتا ہے یہ چاند اس کی تھی امپورٹنٹ پیسولوجیکل فیچرز اگر ہم اس کی موڈالیٹیز اور ریلیشنشپ کی بات کریں تو مرک سوال پہلی بات ہو جائے کہ تقریباً جتنے بھی اس کی ہیں مرکیوریس میڈیسن شام کو اور رات کو ان کی اگریویشن ہوتی ہے کہ نائٹ اور ایوننگ جونوں کی اگریویشن ہے ڈیمپ ویدر میں اگریویشن ہے مرک سوال میں تھوڑا سا وارمت آف بیڈ اور لائنگ رائٹ سائیڈ وارمت آف بیڈ یعنی بستر کی گرمی سے اور دائن جانے بھی اپنے سے جاتی ہوگی مرک کور کے ملیز کو جورین اور سٹول پاس کرنے کے بعد اگریویشن ہوتی ہے یہاں پر تھوڑا سا کمپیر جانے ہیں مرک کور کے پیشنٹ میں سٹول اور جورین جب وہ پاس کر لیتا ہے تو اس کو اگریویشن زیادہ ہوتی ہے مرک سوال میں ویپنگ کوائٹس ریسٹ انڈیڈ مرک سوال میں کوائٹس سیکشوال انٹرکورس سے ویپنگ سے ریسٹ سے امیلوریشن ہوتی ہے مرک کور میں بھی ریسٹ سے امیلوریشن ہوتی ہے کمپلیمنٹری کی اگر ہم بات کریں کمپلیمنٹری تو مرک سوال کو بیڈیگا اور کالی آئو ڈائیڈ اچھا کمپلیمنٹ کرتی ہیں کمپلیمنٹری یعنی وہ میڈیسن جو مرک سوال کے ایکشن کو کمپلیٹ ہونے میں اس کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں مددگار معاون دوائیں جو ہیں بیڈیگا بیڈیگا اور کالی آئو ڈائیڈ مرک سوال کی کیونکہ میجر میڈیسن ہے تو اس کو فالو بھی کرتی ہیں اس کے بعد ہم دے سکتے ہیں بیلہ ڈونا، چینہ، گل کمارا، ٹیپر سلف، سلفر یہ اس کی فالو گیل ہیں انٹیڈوٹ مرک سوال کو انٹم کروڈ اور آرسینک کرتی ہیں انٹم کروڈ اور آرسینک مرک سوال کو پلکریا سلف، کیلشن سلفر ایڈیسن کہتے ہیں پلکریا سلف ایک میڈیسن ہے جو مرک سوال کو انٹیڈوٹ کرتی ہے اگر ہم پوٹنسیز کی بات کریں تو مرک سوال بھی لو پوٹنسیز ٹو سی ایچ، ٹھرٹی سی ایچ ریکمینڈیشن ہے اور مرک سوال کی کم از کم سکس سی ایچ سے ہائر، سکس سکس پوٹنسیز سے ہائر ہم دیں گے مرک سوال میں سائیڈ پوٹنسی ٹو، ٹھرٹیت ہم جا سکتے ہیں یہ دونوں کا مختصر سا کمپیرزن تھا جس میں ہم نے مرک سوال اور مرک اور کی کمپیرزن کو دیکھا ڈیفرنسیشن کو دیکھا، ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان میں کیا فرق ہے ان کے فارمولے میں کیا فرق ہے، ان کے فیجالوجی فیجالوجی کلیکشن میں کیا فرق ہے ان کی نام میں کیا فرق ہے، ان کی کی نوٹ میں کیا فرق ہے یہ تمام ان دینوں میڈیسنس کے بارے میں تھا اور مرک سوال میں کیا فرق ہے، مرک سوال اور مرک سوال میں کیا فرق ہے مرک سوال میں کیا فرق ہے